جو انتہا پسند ہندو ہندوتوہ اور سیفران ٹیررزم کا جو ذہن ہے ان کی یہ سوچ ہے کہ انہوں نے اس طرح تباہ و بربادی تباہی بربادی جہاں لوگوں کے اوپر لے کے آنی ہے یہ ان کی نیشنل فلوسفی ہے اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہوا کیونکہ جب وہ احسان جعفری جس نے نارندر موڈی کے خلاف اپریشن الیکشن لڑا تھا اور اس کی باڈی کو کاٹ کے ہاتھوں کو کاٹ کے پاؤں کو کاٹ کے باڈی باہر لٹکائی اور اس کو پھر جلا دیا اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ان کا ایک بہت بڑا ٹیررسٹ ہے دہشتگرد ہے وہ اپنا راج ریشر سنگھ اور بابو بجرنگی اس نے اسی حالے میں جب مسلمانوں پہ وہ جو احسان جعفری ہے جن لوگوں نے پناہ لیئی تھی ان پہ حملہ کیا تو جہاں پہ وہاں پہ جو پریگمنٹ عورتیں تھی ان کے پیٹ کٹا ان کے فیٹرز کو لکھال کے اور برچی پہ رکھ کے لڑایا تو جب جس ملک میں اس قسم کے لوگ ہوں گے اور اس قسم کے تیشتگرد جن کا لیڈر جو ہے وہ نرندر مودی ہے جب یہ لوگ ہوں گے تو آپ ان سے کیا توقع کر سکتی برگیدر صاحب آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ ہیوانوں سے زیادہ بتر سلوک کیا جاتا ہے بھارت میں غیر اکلیتوں کے ساتھ ایون کے وہاں پر ہندو بھی جو ہیں وہ بھی تنگ ہے اس وقت مودی سے لیکن مودی کس موں کے ساتھ امن کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے اس وقت مودی کا موہ تو ہے ہی نہیں آپ نے دیکھا سارا اس کا شکل دیکھتی ہے کہ اس کی شکل کے اوپر کیا وحشت برس رہی ہوتی ہے اور اس کو تو شرم تو بالکل ہے ہی نہیں اگر شرم ہو مودی سے ایک انٹرویو لے رہے تھے ایک اپنا صاحفی میرے جانتوں کے نام نکل گیا تو انہوں نے مودی سے یہ سوال کیا اور یہ انٹرویو جو ہے ریکارڈ پر اویلی بل ہے انہوں نے مودی کو کہا کہ جی آپ نے گجرات پر جو کچھ کیا ہے آپ نے ترقی تو بہت کی ہے لیکن آپ کے لوگ آپ کو لوگ ایک ترریس کے حساب سے ایک دہشت گرد کے حساب سے جانتے ہیں اور مسلمانوں کو قاتل کہتے ہیں جی تو آپ اس کے اوپر اپنا امپریشن ٹھیک نہیں کرنا چاہیں گے تو مودی نے کہا کہ نہیں کچھ لوگ لوگ نہیں کہتے انہوں نے کہا سپریم کورٹ کی ابزرویشن ہے کہ آپ گجرات کے جتنے فسادات ہیں اس کے اندر آپ کا ہاں آپ نے اس کو پیٹرنائز کیا ہے تو اس کا مودی جواب یہ دیا ان کو کہنے جاتے ہیں کہ آپ بس انٹرویو ختم کریں اور دوستی رہنے دیں اس کا مطلب وہ اس انٹرویو لینے والے صاحبی کو پیٹرین کر رہا تھا کہ مودی کے ذہن میں دہشت گردی بھری ہوئی ہے اس کی ذہن میں شدت پسندی بھری ہوئی ہے وہ آر ایس ایس میں شامل ہوا تھا اور آر ایس ایس وہ تنظیم ہے جو پاکستان کے نعوذب اللہ نعوذب اللہ پاکستان کو ہر وقت مقصام پچھانے کے اس میں رہتی ہے آر ایس ایس وہ تنظیم یہ توقع ہے سکتے میں پہلے احترام کیا تھا کہ وہ اپنے ہی باپ کو کافری کو اور انہیں گھولی مار دیتی یہ آر ایس 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 ہے یہ اس کا چیز ہے یہ اس کا سیز ہے برکیڈے صاحب آپ کی آواز پٹھلی ایسا ڈائریکشن تھوڑی چینج کیجئے گا اور مرد برکیڈے ریٹائر صاحب ہمارے ساتھ موچو تھے کچھ تقنیقی وجہات کے وجہ سے ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے لیکن ہم بات کر رہے تھے بھارت کی جمہوریت کے حوالے سے جو کہ ایک جانب سے بھارت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ جمہوریت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں دوسری جانب اگر مودی کے کچھ اقدامات کو دیکھا جائے کشمیریوں پر ظلم دیکھا جائے اور اس کے بعد ورکنگ بانٹری کے خلاف ورزی جو آئے دن کی جاتی ہے بھارت کی جانب سے اور اس کے بعد معاہدے کی جاتے ہیں پاکستان کے ساتھ بھارت کی جانب سے کہ آئندہ ورکنگ بانٹری کی خلاف ورزی نہیں ہوگی لائن اپس کنٹرول پر جو بلا اشتیار فائرنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے وہ نہیں رہے گا دو سے تین دن تک وہاں پر اس معاہدے پر عمل درامت کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر سے اس معاہدے کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں اور بھارت کی جانب سے یہ سارے چیزیں بھارت کی جانب سے سامجھ آتی ہیں لیکن بھارت ایک چاند تو یہ بات کرتا ہے کہ ہم جمہوریت کے دعوے دار ہیں جمہوریت ہمارا سب سے پہلا ایشو ہے ہم جمہوریت کے ساتھ چلتے ہیں اور دوسری جانب مودی کس مو کے ساتھ ابھی امن کانفرس میں شرکت کر رہے ہیں امن کی بات کرتے ہیں کیا وہ اپنے ملک میں امن برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکے ہیں کس حد تک انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اور دوسری غیر ملکی لوگ جو وہاں پر اس وقت موجود ہیں سربراہ وہاں پر موجود ہیں اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو وہ جو اگر غیر ملکی سربراہ وہاں پر موجود ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اگر سارے غیر ملکی سربراہ اس حوالے سے بات کریں کہ بھارت میں کھلیاں مسلمانوں کے ساتھ اور دیگر جو وہاں پر مذہب موجود ہیں ان کے ساتھ تشدود کیا جاتا ہے ہیوانوں سے بتر وہاں پر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے لیکن آواز بزند نہیں کی جاتی ہے برگیڈرز نفر کے ساتھ ہمارا رابطہ بحال ہو چکے ہیں برگیڈرز صاحب ہم بات کرے تھے بھارت کے حوالے سے اور آپ سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کس طرح سے اس وقت موٹی جو ہے وہ امن کانفرنس میں امن کے حوالے سے بات کر رہا ہے میں تو آپ سے پہلے اعت کر دیا اور آپ کو چہرہ دکھا دیا موٹی کا کیسا چہرہ ہے وہ اب اصل میں میں جو انڈیا کا جو ایک کلچر ہے وہ تو اس کے اندر موجود ہے لیکن بہار جب وہ جاتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ چیز سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے میں نے تو نہیں پر پیزرن بھارت گوبامہ نے کیا کہتا وہ بھی اسی کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آج گاندی جی کی روح ہوتی تو وہ شرمشار ہو جاتی ہے بیویر کے اوپر جو وہ کمیونیز ہیں جس طرح وہ وہ وہاں پہ ہندوتوہ اور سیفرون ٹیررزم کر رہے ہیں تو وہ تو تمام لوگ انہوں نے انڈیا کا چہرہ اور موڈی کا چہرہ دیکھا ہوئے تب ہی تو گوگل نے کہا تھا کہ جی وہ احمق ترین پرائی میسٹر ہے اب وہ جھوٹ کے اوپر جو چیز بنے گی وہ تو اس نے وہی سیل کرنی ہے نا جو ایک کسی اصول کے اوپر چیز لیکن وہ چونکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ایک امپریشن دینا ہے تو وہ تو جاری رہے گا وہ تو وہ کرتے رہیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ جب وہاں پہلی میٹنگ ہوئی تھی ششمہ سراج کی اس نے انہوں نے کیا کہا پاکستان کے اوپر پر الزام لگا دیا کہتا کہ جان چیری کے ساتھ بلکے تو پاکستان کے خلاف جہاں جہاں موڈی کو آواز اٹھانی پڑی وہ موڈی اپنی جو ہے وہ جو پروپیگنڈا ہے اور جو زہر ہے وہ ہر جگہ پھلا کر رہے گا اور پس سے بے فکر رہے انہوں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے وہ تو موڈی تو کرتا رہے گا لیکن موڈی کو مو کی کھانا بھی پڑتی ہے برگیڈی صاحب آپ یہ فرمائے گا کہ جیسا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ موڈی ایک دہشت گرد ہے یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا لیکن اس کے بابچود دنیا ان کے ساتھ ہے ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی دیگر ممالک کی تو وہ ان کے ساتھ ہیں کیوں ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے اگر وہ کسی بھی انسان کے جان کی حفاظت نہیں کر سکتے ہمیں تمام قومیں جو ہے نا وہ اپنے نیشنل انٹریسٹ پر کام کرتی ہیں اور یہ دنیا جو ہے یہ ایکانومی کی ٹریڈ کی اور بزنس کی دنیا ہے اور بھارت کیونکہ بہت بڑا ملک ہے اور یہاں پہ آگے آلے والے دنوں میں جو خطے دنیا کے جو حالات ہوں گے اس میں بہت سارے بلوکز بنیں گے بہت ساری کولیشنز بنیں گی تو امریکہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس کے ساتھ ملکے اس نے چین کے خلاف جی اسی طرح جو وہاں پہ جو جس طرح ان کا ایک بزنس ایک وہ سیول نکلی ٹکنالوجی کا مہدہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ پنٹاگون میں ڈسک آئم ہوا پھر ورکنگ گروز بنیں جس میں میوی کا ائر فورس کا سب کا ہے اور دنیا میں یہ چیزیں بھی ظاہر ہیں آپ کو پتا ہے کہ جی امریکہ کی بہت ساری ایکانومی جو ہے وہ ڈیفنس انڈسٹری سے آتی ہے بہت بڑا پوٹنچل ہے ڈیفنس انڈسٹری جو ہے وہ امریکن ایکانومی کا تو انہوں نے اپنے ہتیار بیٹھنی ہے اور نیچرلی اگر ہتیار بیٹھیں گے تو بھارت یا وہ پاکستان سے بڑا باہر بنتا ہے اور اسی طرح جو ان کی پروڈکٹس ہیں ان کے ساتھ سے بھی وہ بڑا باہر بنتا ہے تو اب یہ چیزیں تو ان کے ملکوں کے انٹرسٹ میں ہوتی ہیں تو وہ ان کو کر لیتے ہیں جتنی ان کے انٹرسٹ میں چیزیں ہوتی ہیں لیکن برگیڈر صاحب اسلامی ممالک بھی اس حوالے سے آباس اٹھا سکتے ہیں آپ سے میں ایک آخری سوال یہ کروں گی کہ وزیراعظم یا محمد نواز شریف امن کانفرنس میں آج رات نو بجے کے بعد خطاب کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات تو کہی جاری ہے خبریں تو آ رہی ہیں کہ کشمیر ایشو پر بات اٹھائیں گے وہاں پر تو اگر وزیراعظم نواز شریف کشمیر ایشو پر وہاں پر بات اٹھاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک اس پر عمل درامت ہو سکتا ہے آباس کہاں تک جا سکتی ہے عمل درامت ہونے کی تو مجھے کوئی وہ نہیں نظر آتی کہ دنیا میں یو این نو نے کوئی عمل درامت پاکستان کے حساب سے یا مسلمانوں کے حساب میں پہلے کرایا ہے اگر عمل درامت کراتے تھے عراق تباہ نہ ہوتا لگیا تباہ نہ ہوتا سیریا تباہ نہ ہوتا جہاں پہ امریکن ہی انٹرفیرز کر رہے ہیں لوگوں کو اٹھا کے پھیک رہے ہیں کوئی لوجک بنتا ہے کہ آپ ہزاروں کلومیٹر سے دور کے آئے ہیں اور عراق کی تباہیوں برماتی کر دیں ویپن آباس رسکشن پہ جو بعد میں یو این نو کے سپیکٹرز بھی کہیں کہ وہاں پہ موجود نہیں تھے تو اس میں ترقیق تو مجھے اپنا کوئی روپ وہ تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ آواز اٹھانی ضروری ہے اور کیونکہ اتنے سارے دنیا کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھارت کا حساب سے جو پاکستان کے اندر چیزیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا دہشت گردی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے حساب سے دنیا کو یہ بتانا ضروری ہے کہ پاکستان کو کس طرح کانسٹینٹی دی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ نواز شریف مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور اس چیز کے خلاف عوالت آئیں گے بہت شکریہ برگیڈے ریٹائر سن زفر صاحب برگیڈے صاحب ہمارے صاحب موجود تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے دیگر سیاسی جماعتیں بھی بھارت میں اس وقت حکومت کر رہی ہیں لیکن موڈی کو دیکھا جائے تو موڈی ایک دہشت گرد ہے جو کہ دہشت پھلانا جانتا ہے وہ کسی بھی انسانی حقوق اس کے خلاف ورسی سے باست نہیں آتا ہے بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے ہے اور دنیا کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا دنیا کو دیکھنا ہوگا کہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں غیر مسلم غیر اقلیتیں بھی وہاں پر موجود ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ شمائلہ حبیب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی